نمشکر دوستو میرے پام ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آئیے آج چھالیس ورس کے پروس کے پام کا انالیسز کریں گے ان کے سوالوں کا زباب کریں گے تو سرپرد ہم ان کے سوالوں کو سنیں گے پھر ایک ایک کر کے ان کے سوالوں کا اتر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپکر کے چینل کو سسکرائب کر لے بیل ایکن کو پریس کر دے تاکہ ریڈس نوڈیفکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کا کوشن اس پرکار ہے ورطمان میں نیٹورکنگ کر رہے ہیں یہ اور ٹھیک تھا کمارہ ہے بڑیہ کمارہ ہے آگے لائف میں گروہت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آگے زندگی میں گروہت کم ملے گا اور کس پرکار کا ملے گا اور ہتیلی پر کیاچی کراب وستہ بنی ہے ان ساڑھ مہتپون وشہ پر بھی ان کو جاننا ہے اور یہ اپنے جیون کو آگے کس پرکار سے دیکھے اس مہتپون وشہ پر بھی ان کو جاننا ہے تو آپ بلکل چنتہ نہ کریں آپ کے کوشنز کو گہرائی پروک سن لیا گیا ہے اب بتانے کا کوشش کروں گا جو بھی آپ کی پوزیٹیویٹی ہوگی جو بھی آپ کی نیگٹیویٹی ہوگی ہر وشہ پر وچار کریں گے اگر میں پوزیٹیو چیز پر بات کر لوں تو ایسے ویکتی اپنے جیون میں بہت ترقی کو پرابت کرتے ہیں ایسے ویکتی اپنے جیون میں بہت پیسہ کماتے ہیں ایک پارٹیکولر سمیں کے بعد کیونکہ کچھ چمتکاری انڈکیشنز ان کے احتلی پر زبردست عوستت ہے تو آئیے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو دو سوری ریکہ ان کے ہاتھ پر ہے تو ایسے ویکتی بھاگے کے دھنی ہوتے ہیں ایسے ویکتی بھاگے کے دھنی ہوتے ہیں اور ایسے ویکتی اپنے گن کے دم پر آگے بڑھتے ہیں کم محنت میں ویسے سپلتا ملتی ہے اگر آپ نے کسی ویکتی کا تلی پر دو سوری ریکھا ہے تو آپ بہت بھاگے شالی ہیں تو یہ سوری کا پرابتہ ہے کسی ویکتی کا اور یہاں پر دیکھ لو ایک سوری ریکہ یہاں پر دیکھ گئی ایک سوری ریکہ یہاں پر دیکھ گئی جو کہ یہاں پر سے کسٹارٹ ہوئی ہے یہاں پر سے سٹارٹ ہوئی ہے تو اگر آپ کے ہاتھ پر دو سوری ریکھا ہے تو آپ میں دیکھا ہوگا کہ کوئی ویکتی دس گھنٹہ محنت کرتا ہے تو کوئی کارے کو پوڑا کرتا ہے کوئی ویکتی اسی کارے کو دو گھنٹے میں بھی پوڑا کر لیتا ہے تو یہ ڈیفرنسز آپ کے بدھی سے آتا ہے ویویک سے آتا ہے آئیکیو لیول سے آتا ہے تو دو سوری ریکہ اچھی آئیکیو کو درشاتی ہے دو سوری ریکہ اچھے بدھی ویویک کو درشاتی ہے دو سوری ریکہ سمارٹ ورک کو درشاتی ہے دو سوری ریکہ دماغ کی تیزی کو درشاتی ہے اگر کوئی وقتی یہ بات کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر دو سوڑی ریکھا ہے تو آپ لائف میں کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے ایسا بھلکل بھی نہیں ہے میں نے جتنے پتہ دیکاری گنوں کا ہاتھ دیکھا ہے میں نے جتنے اچھا دیکاریوں کا ہاتھ دیکھا ہے میں نے جتنے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ دیکھا ہے ان کے ہاتھ پر مجھے ایک سوڑی ریکھا بھلکل نہیں دیکھی ہے اور میں نے جتنے بھی کررک لیول کی وقتی کا ہاتھ دیکھا ہے دو سوری رکھا زیادہ مہتپون ہے یا کیول ایک سوری رکھا زیادہ مہتپون ہے پرتک شروع سے میں نے کافی ویڈیوز بھی اپلوڈ کیا ہے تو آپ بلکل بھی دو ویدہ میں نہ رہیں اس بات کا دسکشن میں نے اس لئے بھی کر لیا کیونکہ کافی لوگ میرے سے پرشن کرتے ہیں گروہ جی میرے ہاتھ پر دو سوری رکھا ہے تو کیا اس کا ارث اچھا ہوگا یا بڑا ہوگا تو بے شک اس کا ارث اچھا ہی ہوگا اس کے بعد دیکھ لیجئے تو ایک مسٹیریس کرواز ہے جو کہ چتیس ورس کی آئیو کے بعد سے بنا تھا تو ڈیفنیٹلی آپ نے اپنے لائف میں چتیس سے سیتیس ورس کی آئیو کے بعد اچھا گروہ محسوس کیا ہوگا کیونکہ سیتیس میں ایک نیگٹیو ایکسپنس تھا تو یہ ایک گروہ جو آپ کو ملا ہوگا یہ سیتیس ورس کی آئیو کے بعد سے ہی ملا ہوگا اور اچھی گروہ ملی ہوگی آپ کو اس کے پہلے کوئی خاص وششتم گروہ نہیں رہا ہوگا کیونکہ اگر میں نیگٹیو چیز کی بات کرلوں تو لگ بگ اٹھائیس ورس کی آئیو سے آپ کی باگے ریکھانے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو کافی سٹرگل بن رکے رہ گیا ہوگا آپ کا لائف لگ بگ چھبیس اٹھائیس ورس کی آئیو کے بعد کافی پریشن کر رہے ہوں گے آنسک سفلتائی مل رہی ہوں گے بہت زیادہ سفلتائی نہیں مل رہی ہوں گے سہتیس ورس کے بعد گروہ آپ نے ضرور کیا ہوگا مستریس کراس کارتھ بھی یہی ہوتا ہے کیسے ورکتی لگ بگ چھتیس ورس کی آئیو کے بعد سے ہی گروہ کرتے ہیں بدر ایکہ ٹھیک تھاک ہے تو پیسے آ رہے ہیں بچا بھی پا رہے ہیں ایک تھوڑی سی ٹوٹی بدر ایکہ اس کو پروگرس لائن ہی مان لیتے ہیں پروگرس لائن ہی ہوا اور آگے بدر ایکہ چڑھ رہی ہے تھوڑی سی دھومل ہے تھوڑا اور ڈارک ہو جائے تو بہتر رہے گا باقی یہ ایک مائنڈ ریکھا ہے کہ ہی برانچ ہے تو ٹھیک ہے دماغ کے تیز ورکتی ہیں پوزٹیو ہیں جیبن ریکھا پر پرگتی کی ریکھا ہے تو لائف میں ترقی ہوتی ہی ہوتی ہے کچھ کچھ راہو ریکھائیں تھی راہو ریکھائیں پارٹیکولر سمیں تھوڑی دکت کو بتاتی ہے تو یہ دکت کا میں بتا دوں گا آپ کو کہ یہ کب تک دکت ہے اور آگے ہے بھی کی نہیں اس کے اوپران دیکھا جائے تو جیبن کا لاس میں باگ گرے کا ٹھیک ہے تو ترقی آپ کو ملے گی پرگتی آپ کو ملے گی گروہ آپ کریں گے نیست اندہ گروہ کریں گے اچھی گروہ کریں گے آپ اور اگر پوزٹیویٹی میں دیکھو تو شکر کافی بڑیہ ہے دوڑوں منگل کافی بڑیہ ہے چدرما اچھا مطلب لگ بگ لگ بگ سچے کنڈیسنز میں ہے لیکن تھوڑا ہارڈ پن ہے جب اتیلی تھوڑی ہارڈ ہو تھوڑی کری ہو تو ایسے وقتی کو ساردک سرم کرنا پڑتا ہی پڑتا ہے تو ساردک سرم آپ نے ضرور کیا ہوگا مانسک محنت سے زیادہ آپ کا ساردک محنت رہتا ہوگا کیونکہ تھوڑی ہارڈ پن اتیلی میں اور ایسے بھی ایسے وقتی کام چورانے والے ہیں نہیں مطلب ایسے وقتی اپنے سرین کو نہیں چوراتے ایسے وقتی آل سی پڑھورتی کہ نہیں ہوتے ہیں چلو جی یہ تو ان کی positive بات negative بات جو ڈککتیں تھیں باگے ریکہ میں دو distractions تھے مدرے کا بہت زیادہ visible نہ ہونے ایک وجہ سے دو سمسیاں اتپن ہوتیں اس وشے پر میں نے وچار کر لیا اب ہم ان کے جیبن ریکہ سے ان کے آگے کے زندگی کو ہم clear ضرور کریں گے اور اس وشے پر بات کریں گے تو یہ independent تو بچپن سے ہی اپنے حساب سے ہی چلے ہیں کسی کے عدین کارے کرنا ان کے dictionary میں نہیں رہتا کسی کے عدین یہ کار نہیں کر سکتے کسی کے انڈر یہ کار نہیں کر سکتے راہو ریکھائیں کچھ بچپن میں تھی تو تو تکلیفیں رہیں ایک اور دکت لگ بگ آپ کے 19 میں تھا 20 میں ایک ترقی تھی پھر لگ بگ آپ کے 24 میں ترقی تھی 25 میں تھی پھر ایک لگ بگ 27 میں تھی پھر ایک 28 میں تھی 30 میں ایک دکت تھا پھر ایک بڑی گروہ آپ کو ملی ہوگی لگ بگ 36 کے آس پاس 35 میں ایک دکت بھی تھا 36 کے بعد لائف رین سمود دکھی مجھے ایک اور ترقی 40 میں تھی پھر ایک لگ بگ آپ کے 45 میں تھی پھر لگ بگ آپ کے 50 کے آس پاس تھی 50 کے بعد بھی لائف رین اچھی تھی ایک بڑی گروہ آپ کو اور ملے گی 60 میں 60 کے بعد کچھ یاترائیں ہوں گے جیبن میں تو پریورتن آئے گا یاترائیں ہوں گی بہت تینشنز لیتے ہیں اور یہ تینشن کا کوئی کوئی کارن بھی بن جاتا اس کے دو مول کارن ہوتے ہیں یا تو آپ کے زیبن میں کچھ ایسے چنٹائے آ جائیں گی ایسا تینشنز آ جائے گا جو نہ چاہتے بھی آپ لیں گے اور دوسرا زیادہ سوچنے والے ویکتی ہوتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہے نا کہ ایسے ویکتی سوچتے تو کم ہے چونکہ مائن ریک اچھی ہے لائف میں کچھ کچھ پریشانیاں آ جائیں گے جس کے وجہ سے آپ کو چنٹا ہوگا ویسے منگل اچھا ہے اگر اندھوڑی مارس اوبار لیے ویسے کنڈیشنز تو انرجی تو درشاہتا ہی ہے ساتھی ساتھ آپ کے ہممت کو بھی درشاہتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے ایمینوٹی کو بھی درشاہتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے مہنتی نیچر کو بھی درشاہتا ہے ایسے ویکتی بلکل بھی آلسی نہیں ہوتے ایسے ویکتی بلکل بھی نہیں بیٹھ سکتے سوست رہتے ہیں اگر کیئر کریں گے اپنے اوپر تو زیادہ سوست جیون کو یہ بتاتا ہے اور منگل چکی پربلتہ مستطی میں تو پراپٹی کے سکھ کو بھی درشاہتا ہے کیونکہ منگل بھومی سے جراوا گھرہ ہے بھومی کارک سکھ کو یہ پردان کراتا ہے اور ایسے ویکتی کو چکم بھومی کارک سکھ ملتا ہے جیون پر لگزوریس لائیف کے یوگ تو وہ تو رہے گا شکر ویسے پربلتہ مستطی میں بہت اوبارلیوی کنڈیشنز میں تو اس پرکار کا شکر شادی کے بعد کی باگگودے کو بتاتا ہے ویبائی جیون اچھا بتاتا ہے منی منیجمنٹ پربل ہے زندگی پر پیسے آتے ہیں ناکی تو بات ہی نہیں ہے اسٹرس بھی تھا پاریواریک اسٹرس آپ نے زندگی پر کافی جیلا ہے پاریواریک اسٹرس آپ کے زندگی پر کافی زیادہ رہا ہوگا شکر منگل اچھا ہے زندگی ویسے بھی کمفرٹیبل رہتی ہے اگر شکر منگل کا پورشن آپ کا اوبارلیوی کنڈیشن میں ہو تو ایسے ویکتی کی لائیف کمفرٹیبل رہتی ہے نو ڈاؤٹ تو چلو یہ تو ہو گئے ان کی پوزیٹیویٹی نیگٹیویٹی کوشش اب ان کے تلیکی آپ جنہ رجن کریں گے چیزوں کو اسپس روپ سے کلیر کریں گے تو ویڈیو کافی زیادہ ماتپون ہے دیکھیں سیکھیں سمجھیں تو یہ پلینٹس اچھے اوبارلیوی کنڈیشن میں لیکن تھوڑا سا ہارٹ پن ہے تو یہ درشات آئے سارڈرک شرم بھی کرنا پڑے گا لیکن کمفرٹیبل لائف رہتی ہے کوئی ویکتی سارڈرک شرم کر کے بھی کمفرٹیبل لائف کو بتاتے کوئی ویکتی مانسک شرم کر کے بھی کمفرٹیبل لائف کو نہیں بتاتے ان کے ہاتھ پر کمفرٹیبل لائف کے ستھی کو دکھا رہی ہے گلاب یہ دن کو اٹریک کرتی ہے تھمب سٹرانگ ہے اکشہ سکتی بڑی اچھی ہے یوا کرتی جی بھی سپورٹ کیا وشکتہ پڑے گی مل جائے گی زائرس کے بڑے اچھے لائف بہت مہتوک آنچی ہے یہ تھمب کتھا بات سمجھداری کا لیوپ کافی اچھی سمجھدار ہے فنگر کے بیچ میں تھوڑے کھرچیلے پر ویڑتی ہے تو نیانترن کرے بعد وقت دل کے بڑے اچھے وقتی ہے ایسے وقتی دل کے ساف ہوتے اب دیکھو کیا ہوتا کبھی کبھی نہ برشپتی پربل ہے تو ایسے وقتی کو ویلیو مان سممان ملتا ہو چیتن سممان کو مل رابط کریں گے دماغ دماغ کے تیز ہے اور ایک اور برانچ دماغ بہت تیز دماغ کرتا ہے ہردہ شاندار ہے بہت صدر دماغ 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 ویشتر یوک آگے کی بھاگ ریکہ بھی بہتر ہے سرکار دناغ کی بھاگ جیون کال میں بھاگ ریکہ کا دکت نہیں ہے تو دن کی آگ من اچھی رہے گی پیسے آتے رہیں گے سوڑی ریکہ ایک سیاد ہے تو ایک بڑے گنی ہوتے بڑے ٹرینٹڈ ہوتے کم مہنت زیادہ سفلتہ کو پرابٹ کرتے ہیں اور کس ٹرینٹڈ نمہ آکرتی بھی یہ بھی کہی نہ کہی آپ کے پرابٹی کا سکھو بتا رہی وہ تو 37 ستتی میں ہے تو ایسے بھیکٹی کافی کافی انرجیٹک ہوتے اور منگل اچھا ہو تب ہی آپ کسی پرکار کے سارک سرم کو کر بھی پائیں گے جائے گا ابھی فیلال تھوڑی کمی ہے تو تھوڑا دھنہانی بھی بتا رہا ہے یا پھر اس پرکار سے انکم نہیں ہو پارا جس پرکار سے آپ ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے لائک کر دیں کمی کر دیں اگر آپ وقت روپ سے محساس ترے کار اگر جان کار چاہتے ہیں ہمارا ورس امار ڈس مل جائے گا لے کیا آپ سمپرد کر سکتے دھنیوار